بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ نائم سب سے پہلے اہم ترین خبر مجودہ ملک میں سیاسی کشیدگی اور خانہ جنگی کی وجہ کی جو صورتحال بنتی جا رہی ہے حکومت اور آپوزیشن ایک دوسرے کے ساتھ الزامات کے ساتھ اربو روپے کی کرپشن ہو رہی ہے اور ستائیس مارچ کو جو وزیر آدم عمران خان نے دیا تھا اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر قبل وزیر آدم پاکستانو آرمی چیف کمر جوید باجوا کی ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے جس میں مستقبل کے اہم فیصلے کیے گئے ہیں اس میں موجودہ حارجی اور موجودہ ملک کی سیاسی صورتحار پر مکمل غور کیا گیا ہے اس ملاقات کا اندہ کچھ جائی میں نتائج آ سکتے ہیں اور یہ اطلاعات ہیں کہ ملک کو کشیدگی اور تصاصل سے بچانے کے لیے یہ ملاقات سنگے میل کا رو اور بریج کا رول ادا کر سکتی ہے اب آ جاتے ہیں باقی خبروں کی طرف نانے وزیر آدم عمران خان جو عرصہ دارات سے قوم کی ایک امید بنے تھے ماضی میں پاکستان پیوپس پارٹی اور نون لیگ نے تین تین دفعہ حکومت کی اور لوگ عمران خان کو سمجھ رہے تھے کہ ان کے مسائل کا حل ہوگا لیکن وزیر آدم عمران خان کے نادان اور مفاد پرست دوستوں نے ساڑھے تین سال میں عمران خان کو اس وقت کمزور ترین پوزیشن پہ کھڑا کر دیا اور آپوزیشن کو مضبوط کر دیا آج صورتحال وزیر آدم کے نادان اور مفاد پرست ساتھیوں سے ایسے آگئی کہ وزیر آدم پاکستان کے چوبیس کے قریب عرقین سملی نے وزیر آدم پاکستان کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا یہاں تک کہ ایک وزیر آدم عمران خان کے نہایت قریبی کراچی سے اہمین نجیب خارون نے وزیر آدم عمران خان سے اسطیفے کا مطالبہ کر دیا غیر جانب در حلقہ کا کہنا ہے کہ ماضی سے لے کے دوزار اٹھارہ پچیس جرائی دوزار اٹھارہ سے لے کے آپوزیشن کبھی بھی عمران خان اور مجودہ حکومت کی پریشانی کا باعث نہیں بن سکی لیکن عمران خان صاحب کے نادان ساتھیوں نے اور غلط مشوروں نے اور ناقص قانون سادھی نے بیڑ گورنرز نے کرپشن نے عمران ہاں کو تو کمزور کیا ہی کیا اور اس کا فائدہ بینی فشری اپوزیشن ہو گئی جس کی وجہ سے آج حالات یہاں تک آ گئے کہ وزیر آدم اسمبلی میں نمبر گیم مہت کم حد تک ہو چکے ہیں نہ صرف اتحادی ان کا ساتھ دینے کے لیے کھل کے تیار ہے بلکہ ان کے دو درجن سے زائد عرقین اسمبلی ان کے خلاف علم بغابت کر کے اور عمران ہاں کے محالی بورڈ دینے کا اندیہ دے چکے ہیں جس سے اگر یہی حالات رہتے ہیں تو عدم اعتماد کام یاب ہوگی دوسری طرف نہ جانے نہ سمجھانے والے حالات کے باوجود وزیر آدم عمران ہاں آج بھی پرعظم ہے اور وہ کہتے ہیں کہ طرب کا پتہ میرے ہاتھ ہے اور میں عدم اعتماد کو ناقام کراؤں گا ناقام کروں گا اور آخری گین تک لڑوں گا بظاہر ان کے پاس کوئی پتہ نظر نہیں آتا اگر کوئی ایسی چیز ہے دوسری طرف ایک شرمناک واقعہ ہوا وزیر آدم عمران ہاں ایک طرف اتحادیوں کو منا رہے ہیں اپنی حکومت کے دوسری منعرہ رہے ہیں دوسری طرف ان کے نادان اور مفاد پر سٹولے نے پی ٹی اے کے کچھ لوگوں نے جہاں اسلام آباد سندھ ہاؤس میں جہاں پی ٹی اے کے منعرہ فارقین ٹھہرے تھے پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور تھے وہاں حملہ بھول دیا دعویٰ بھول دیا جس پر پورے ملک میں حکومت کی جگہ سائی ویر شرمندگی کا باعث ہوا جس کے بعد پیپلز پارٹی نے برملا آکے کہا کہ یہ سندھ حکومت پر حملہ ہے یہ وفا سندھ کی علامت پر حملہ ہے اگر وزیر آدم کی حکومت نے یہی رویہ رکھا تو وہ سندھ میں گورنر ہاؤس کے باہر نہ صرف احتجاج کریں گے بلکہ پی ٹی اے کے گھر والوں کا بھی گہراؤ کریں گے دوسری طرف پی ٹی باتی لوگوں نے آج جو پی ٹی اے سے منعرف سے ان کے خلاف سخت احتجاج کیا ناظرین یہ احتجاج یہ ٹکراؤں سے قتل و غارت کی طرف جا رہا ہے اور آج بھی ان کے مدرہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ وہ اعتماد کو نام کام کرنے کے ساتھ ستائیس مارچ کو ایک مثالی جلسہ کریں گے جو پاکستان کی ہسٹری بدل دے گا وہ نادان لوگ یہ نہیں جانتے کہ دس ہزار جلسے میں مران خان صاحب بندے لے ہیں ستائیس مارچ کو یہاں دس کروڑ لے ہیں لیکن فیصلہ اسمبلی میں ہوگا اگر اعتماد میں ایک سو بتر عرقین اپوڈیشن لے آتی ہے تو ان کی حکومت کو جانے سے کوئی روک نہیں سکتا نادین وزیر آدم نے آ کر یقیناً مافیا کو ہاتھ ڈالا ہن ان لوگوں کو گرفتار کیا جو ماضی میں گرفتار نہیں ہوئے لیکن بدقسمنتی ہے کہ بسیدہ نظام اور عمران ہاں کے مفاد پرست ساتھی ایک طرف تو اپوڈیشن کے لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں دوسری طرف وزیر آدم خود تو کرپشن میں ان پر کبھی کوئی الزام نہیں لگا لیکن ان کے قریبی ساتھی عرب و خرب روپے کی کرپشن کرتے رہے اور بیڈ گورنرز کی وجہ سے بجلی پٹرول گیس اور لوگوں کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی یہاں تک صورتحال آگئی کہ جب کبھی ایک دفعہ پی ڈی ایم بنا تھا تو وہ پوری یارہ جماعتیں مل کے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون ملانہ فضل الرمان سمیت یارہ جماعتیں تھی عمران ہاں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی انہوں نے بہت پورے ملک میں اتجاج کیے لیکن عمران ہاں کے نادان ساتھیوں نے پی ٹی کو اتنا کمزور کر دیا کہ اس کی ساری انرجی آپوزیشن نے کیش کر لی اور ساڑھے تین سال عمران ہاں کے خلاف اتجاج ناکام اتجاج کرتے کرتے آخر بلا آخر اب ادم اعتماد کی وہ طریق لے آئے جو بادیو نظر میں منظور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اس وقت اس مشکل حالات میں وزیر آدم کو نہ صرف ان کے اتحادی چھوڑ گئے جنہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا جو ان کے بلے کے ٹکٹ پہ ہوئے تھے بدقسمتی یہ کہ وزیر آدم کے چند نادان لوگوں کی اور کینہ پروری کی وجہ سے اور انتقام لینے کی وجہ سے مخلص لوگ عمران ہاں سے دور ہوتے رہے جنہوں نے پی ٹی ای بنائی اور ان کے اپنے لوگ منرف ہو گئے ان میں کہا جا رہا ہے جو منرف آرہا کین میں چند نام مطاروں دو درجن سے زیادہ ہے اور یہ تین درجن تعداد تو بھی پہن سکتے ان میں کہا جاتا ہے فیصلہ بات سے رادہ ریاض نواب شیر رانہ قاسم نون گفار وٹو نور عالم خان ریاض مزاری باسد بہاری احمد حسن نزد پیٹھان وجیہ اکرم افضل ڈائیہ کے علاوہ نجیب حرون نے آج جو کراچی سے مطبوع تھے وزیر آدم کو کہا پی ٹی اے کہا نگر وزیر آدم فوری طور پر استیفہ دینے وزیر آدم عمران حا کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس حکومت کو جس وزیر آدم کو پور عظم جدو جہد کرنے والے کو یارہ جماعت نقام ہو گئے یہ ساڑھے تین سال میں کیا وجہ ہوئی کہ وہ ان کی پارٹی نے وہ لوگوں کے کام نہیں کیے وہ لوگوں کے ساتھ جو عمران حا نے وعدے کی تھی پورے نہیں کیے بلکہ خود لوٹنے اور مار کانے میں رہے اور ایسی غلط پالیسیوں بناتے رہی جس سے وزیر آدم عمران حا اور عوام کا جو محبت اور خلوص کا رشتہ تھا وہ فاصلوں میں بڑھتا بڑھتا محالفت میں آ گیا یہاں تک کہ وزیر آدم کے اس حکومت میں پی ٹی اے کی اس حکومت میں سابق صدر آصف علی زرداری ان کی بہن سابق وزیر آدم نواز شریف شاہدہ کان عباسی شہباز شریف اور دیگر دجنوں لوگوں کا گرفتہ کر کے ایک پینی بھی ریکوڑنی ہوئی جس کی وجہ سے عمران ہاں کے اتصاب کا بیانیاں سخت ڈیمیج ہوا وزیر آدم کے متزاد بیانات اور ان کی پنجاب میں ناکس کارکردگی وجہ سے کرپشن حکومت کی وجہ سے اس طوران اچانک کرونا آیا جس پر وزیر آدم نے اچھے طریقے سے اسے ٹیکل کیا لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وزیر آدم عمران خان کے ٹیم کی ناکس کارکردگی کی وجہ سے کرپشن میں بھی اضافہ ہوا لوٹ مار میں بھی اضافہ ہوا بیٹ گونرد میں اضافہ ہوا اور وزیر اضافہ ہوا اپنے کیے ہوادے ہی کوئی پورے نہ کر سکے یہاں تک کہ اس دوران ڈالر کی قیمت ایک سو پچاسی روپے پہنچ گئی بے پٹرول کی قیمت ایک سو پچاس روپے پہنچ گئی بجلی کا یونٹ تاریخ کی بلدان ترین سطح پر پہنچ گیا گندم بن تالیس روپے سے ایک سو روپے سے اوپر لے گئی چینی ایک سو ساٹھ روپے چلے گئی ایک سو بیس پندرہ روپے تک چلے گئی یوریا خاد نیاب ہو گئی اور اس وجہ سے کسان مزدور ڈاکٹر سب حکومت کے خلاف آگئے ایسی بدحالی میں وزیر ادم عمرانہ کو نادان دوستوں نے امام کی خدمت کرنے کی بجائے انہیں جلسے جلوس اور غلیز زبان استعمال کرنا شروع کر دی اور اس میں اپوزیشن نے بھی یقیناً ان سے گندی زبان استعمال کی اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے یہاں تک کہ حالات اتنے بگڑے کہ جب ادم اعتماد پیش لوگوں نے منرف عرقین اور حکومتی اتحادیوں کو منانے کی بجائے اپنے مزید ساتھیوں کو نراز کر دیا اور ایسے بیانات دیتے رہے کہ بیس کروڑ پیہ پچاس کروڑ پیہ لے کر یہ بکے ہیں جس پر چند عرقینیں سمبلی جو منرف ہوئے ہیں انہوں نے قرآن اٹھا کر کہا کہ ہم نے پیسے نہیں لیے ایسے نادان حالات میں جب وزیر اعظم نے ایک طرف ادم اعتماد آ رہی ہے اچانک جل سے جلوسوں شروع کر دیا اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ٹارگٹ انڈریکٹ کرنا شروع کر دیا ایسے حالات میں حکومت کا ایک پیج بھی پھٹ گیا اور وہ لوگ بلکل نیوٹل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ملکی حفاظت کے علاوہ اینی اختیارت کرنے ہیں نادان ایسی صورتحال میں وزیر اعظم کے نادان ساتھیوں نے آج دو ایم این اے اور پی ٹی اے ای کمو بیشتر دو درجن سے زائد لوگوں نے سندھ ہاؤس جہاں عراقین اسمبلی ٹھہرتے ہیں جو سندھ حکومت کی ملکیت ہے وہاں پر حملہ کر دیا اور دو رائم اینوں نے زبردستی گیٹ توڑا اور پھلانگ کر ادھر گئے جس پر پولیس وہاں آئی اور وزیر داہرہ نے خود شیخ رشید نے اس کاروائی کا استشدد کی مضمت کی اور ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا جس پر اسلام آباد پولیس نے دو ایم اینے سمیت بارہ لوگوں کو گرفتار کیا بعد میں دو ایم اینوں کو رہا کر دیا گیا اور وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر آ گئے اس پر سندھ حکومت کے شرجیل میمن شیری مزاری بلاول بٹو سمیت تمام پیپلز پارٹی نے سخت اجاز کیا اور عمران ہاں کو چیلنج کیا کہ اگر حمد ہے تو لا آپ سندھ میں گورنر راج لاکھ آ کے دکھائیں ہم آپ کو وہ انجام کریں گے ناظرین اس موقع پر یہ ٹکراؤ اس قسم کی بد نظمی جو واقعہ پیش آیا ہے جو سندھ ہاؤس میں پی ٹی اے کے کارکنوں نے کیا ہے اس سے حکومت کی بدنامی میں اضافہ ہوا نیک نامی متاثر ہوئی اور لوگوں کی ہمدردیاں حکومت کے ساتھ گئیں ایک طرف تو وزیر اعظم خود کہتے ہیں وہ فائٹر اور مشکل خالات میں اپنی ٹیم کو کرائیسی سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں دوسری طرف ان کے ہی ساتھی ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے جا رہے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف اس وقت ایک سو نوے سے لے کے دوسور اسمبلی عرقین ان کے خلاف ادم اعتماد میں بورٹ ڈال سکتے ہیں لیکن وزیر اعظم بازید ہیں ان کے ساتھ فواد چودری ان کے قریبی دوست اسد عمر گورنر سندھ اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادم اعتماد تحریک کو ناکام کر دیں گے اتحادی ان کا ساتھ نہیں دے رہے اتحادی سمیت وہ ون سیونٹی سکس نمبر ہے اور اگر اتحادی کے بیس لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور دو درجہ ان کے قریب ہو جائیں تو سمجھ میں نہیں آتی عمران ہاں کو گمرہی کے راستے میں کون لارہا ہے ان کی نمبر ایک سو پچاس سے نیچے آ جائیں گے اور آپوزشن کو صرف اور صرف ادم اعتماد لانے کے لیے ایک سو بہتر چاہیے دوسری طرف عمران ہاں کے نادان اڈوائزر نے جو منرف آرہ ہیں ان پر فرول اور کراسنگ جب تک وہ ووٹ نہیں ڈال لیتے نہیں لگ سکتی ان کے خلاف ریفرنس دینے کی دھمکیاں اور داندلی شروع کر دی اس پر منرف آرہکین نے کہا کہ وزراء کو شرم آنی چاہیے یہاں وہ ثابت کرے ہم نے پیسے لیئے ہیں ناظرین وزیر اعظم عمران ہاں یقین پاکستان کی سیاست میں ایک نیا چیرہ تھے لوگوں سے بہت زیادہ لوگوں کو امید تھی کہ وزیر اعظم پاکستان میں بلندوہ بالے دعوی کی بجائے کرپشن کی بجائے ملک کی مفاد کے لیے فیصلے کریں گے جو انہوں نے یقیناً امریکہ جیسے ملک سپر پاور کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا اپسلوٹی نہ ڈیر بیس نہ دی لیکن ان کی ٹیم کی ناکست کارکی کی وجہ سے آج وزیر اعظم عمران کی قمت ڈگمگا رہی ہے اور وہ لوگ جن کی ماضی میں تین تین حکومتیں رہیں جن پر مبینہ طور پر پیپلز پارٹیوں نے کھربو اربو روپے کے کرپشن کے مقدمات چاہ رہے ہیں اور یہ الزامات اور یہ مقدمات پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ کیے نون لیگ نے پیپلز پارٹی پہ کیے ایمار کے نون لیگ نے آصاب علی زرداری کو ایک طویل عرصہ جیل میں رکھا اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر نہ صرف الزامت بلکہ غداری کے بھی الزامت لگاتے رہے لیکن آج عمران خان صاحب کے ناکست دوستوں کی وجہ سے وہ کٹھے ہو گئے ہیں کہا جا رہا ہے یہ ادم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو آپوزیشن جماعتوں میں اتنا اتحاد نہیں ہے کہ وہ حکومت چلا سکے اور اس کے بعد تو سادم اور لڑائی جگڑے کی طرف اور ملک کو آگے لے جایا جا رہا ہے دوسری طرف ایک طرف تو وزیر داخلہ نے دفعہ ایک سو چھوٹالیس لگاتی اسلام آباد میں کہ چار سے زیادہ لوگ کٹھے نہیں ہو سکتے دوسری طرف حکومت پاکستان نے ستائیس مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کا کہا ہے اور اس دوران مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے اپنے تمام کارکنوں کو کال دے دیا ہے کہ وہ چھبیس مارچ کو اسلام آباد پہنچے اور ڈی چوک میں بھی وہ بھی جلسہ کریں گے ایسے تصادم میں انسانی جانوں کا زیادہ روکنا حکومت اور آپوزیشن دونوں کی ذمہ داری ہے ناظرین وزیر اعظم پاکستان کو اب بھی سوچنا ہوگا یا تو وہ استیفہ دے دے یا اگر وہ آخری گین تک لڑنا چاہتے ہیں جو ان کا سیاسی حق ہے لیکن ادم اعتماد کا ووٹ سیاسی انداز میں کریں اگر اپوزیشن کامیاب ہوتی ہے تو ان کو دعوت دے دیں آکے حکومت کریں ہماری اطلاعات کے مطابق اپوزیشن انگرہ تین مہینے بھی کٹھے نہیں چل سکتی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے سامنے لڑائی کے لیے صفارہ ہو جائیں گے لیکن وزیر اعظم کے نادان دوست ان کو کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی بجائے ایک بہت بڑا اور غیر آئینی اور غیر ضروری فیصلہ کرنے پر مجبور کر رہے جس سے ملکی حالات ایک دام تبدیل ہو کر رہے جائیں گے آج سندھ ہاؤس پر حملہ پیپلز پارٹی کے سندھ ہاؤس پر حملہ پیپلز پارٹی کے قائدین کے مطابق سندھ پر حملہ ہے یقیناً یہ حملہ نامناسبہ اور حکومت کی بدنامی کا باعث بنا ہے وزیر اعظم کو اب بھی چاہیے جوش کی بجائے سیاسی حالات کے مطابق اس کو اپوزیشن کی ادم اعتماد کو نکام کرنے کی کوشش کریں لیکن کامیابی کی صورت میں اپوزیشن میں بیٹھ کر ان کو ٹاف ٹائم دے سکتے ہیں لیکن پور امن اتجاج کے ذریعے اگر انہوں نے اپنے اوت کے خلاف کوئی بیانات دیئے تو ان کی مشکلات میں بھی اضافہ ہو جائے گا ساری صورت علماء علماء آپ کے تواز رکھی اللہ تعالیٰ پاکستان کا حافظ ہو حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ